السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عفیت سے ہوں گے خوش اور خرم ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کے خوشی اطاف فرمائے صحیحت و تندرستی والی خیر و عفیت والی لمبی زندگی اطاف فرمائے آمین گھر مکان دکان فیکٹری اور گاڑی ان تمام چیزوں کو جنات کے اثرات سے محفوظ رکھنے کا ایک آزمودہ اور مجرب عمل لے کر حاضر خدمت ہوں آپ کے گھر میں آپ کے مکان میں آپ کی دکان آپ کی فیکٹری آپ کی گاڑی جہاں جہاں بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں یہاں یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں رات کو وہ گفتگو کرتی ہیں ان کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں ہم سے بات کرنے کیلئے ہمیں وہ تنگ کرتی ہیں ہمیں رات کو جگہ دیتی ہیں رسک کے اندر بندیشی ہیں رسک کے اندر قربار کے اندر ساری چیزیں معاملات ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام گھروں سے گھر ہے مکان ہے فیکٹری ہے دکان ہے گاڑی ہے اگر ان تمام چیزوں سے ان چیزوں کو ہٹانا چاہتے ہیں اس عمل کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے بہت شاٹ کر یہ عمل ہے بہت مختصر ہے لیکن آزمودہ ہے مجرب عمل ہے عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہاری ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ فیکٹری کے اندر جتنے دروازے ہیں گھر کے اندر بھی جتنے دروازے ہیں دکان کا ایک دروازہ ہے دو دروازے ہیں جتنے بھی دروازے ہیں ان تمام دروازوں پر آپ نے صرف ایک نقش لکھ کر الگ الگ سب ایک پر لگا دینا ہے وہ نقش کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اس کے نیچے لکھیں سلاللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے لکھیں سلام علا نوح فی العالمین بس زندگی بھر میں آپ اس کا ایک رہا ہوں زندگی بھر کبھی بھی آپ کے مکان میں گھر میں دکان گاڑی فیکٹری میں یہ چیزیں داخل نہیں ہو سکتی اگر یہ خود لکھ لیں یا کسی سے لکھوالیں لکھوانے کے بعد ایک ایک پرچی چھوٹی چھوٹی یہ تین جملے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام علا نوح فی العالمین بس یہ تین جملے لکھ کر ہر ایک دروازے پر آپ ان کو لگا دیں گوند کے ذریعے الفی کے ذریعے کسی بھی چیز سے تو جب تک جس جس دروازے پر یہ نقش باقی رہے گا کبھی بھی کوئی چیز شیطان جنات خبیص جن آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے امید کرتا ہوں کہ میری یہ کابش آپ کو ضرور پسند آئے گی میرے چینل کو سسکراب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ